السلام علیکم میرے پیارے دوستو میرا نام ایک یو ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں لیکن آگے بھرنے سے پہلے اردو سٹوئی سپن کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں میں آپ کو سناوں گی ہر روز مزے مزے کی کہانیاں اگر آپ بغیر کسی جان کے کسی بھی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو نوجوان نصر میں زنا اور بے حیائی کو عام کریں یہ کہنا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا تاریخ کے صفحات سے بہادر شخصیت صلاح الدین ایوبی 1137 کو ایران میں پیدا ہوئے تھے صلاح الدین ایوبی خاندان کے بانی تھے وہ ایک کردش خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی بدائش کی رات ہی ان کا کمبہ حلب چلا گیا کم عمری ہی سے وہ دین کی طرف زیادہ مائل تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے مختلف تھے کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب فوجی تربیت ایک فریضہ تھی انہیں فوج میں شامل ہونا پڑا لہٰذا ابتدائی طور پر انہوں نے اپنے جسچہ اسد الدین شرکو میں شمولیت اختیار کی اور یرشلم کے عیسائیوں کے گرنے سے بچنے کے لیے مصر میں تین مہمات کی قیادت کی بعد میں صلاح الدین 1179 میں اس مہم کے سربراہ بنے بعد ازا انہیں شرکو کی موت کے بعد کاہرہ میں شیعہ خلیفہ کا مشیر مقرر کیا گیا اور فاطمیت کے زیلی سہارن کی پیندل فوج کے علاموں کو حتم کر دیا دوسری طرف نور الدین صلاح الدین سے فوج کے ساتھ مالی امداد پھیجنے کے لیے کہہ رہے تھے لیکن صلاح الدین ہچکچا رہے تھے اور جلد ہی نور الدین 1174 میں فوت ہو گئے صلاح الدین اپنے سابق سرجن نوجوان پیٹے کی جانب سے اس کا اعلان کرنے کے لیے شام روانہ ہوئے لیکن اس کو چھوڑ دیا اور اپنے مقصد پر مرکوز رہے سن 1174 سے 1186 تک انہوں نے شام شمالی میسو بطریمیہ مصر اور فلسطین کے علاقوں کے درمیان اتحاد برقرار رکھنے میں اپنا وقت سرف کیا صلاح الدین لوگوں کے لیے ایک روحانی پیشوا بن گئے کیونکہ وہ صحیح مستحکیم حکمران تھے اور ظلم کی طرف سفر رواداری رکھتے تھے شہرت کے اس عروج نے ان کے بہت سارے دشمن بنائے لیکن وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی تعلیم کے جہر کو وست دینے اور لوگوں کو جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط بنانے میں باز نہیں آئے صلاح الدین اپنے کام جہاد اور مقصد سے سرشار تھے ان کا خیال تھا کہ ہتیار صرف تلواریں یا گولی نہیں بلکہ محبت اور تعلیم ہے انہوں نے بہت سارے اداروں اور مساجد کی تعمیر کی اور اپنے لوگوں کی سہولت کے لیے مبلغین اور سکالرز کو مقرر کیا اور انہیں علم کے حصول کی طرقی تھی صلاح الدین نے فوجی تقنیق میں بہت زیادہ ترقی کی اور بہت بڑی تعداد میں بے ہنگم کومتوں کو نظم زبد دیا آخر کار وہ اپنی فوج کو لاتینی صلیبی جنگ کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے طاقتور بنانے میں کامیاب ہو گئے چار جولائی گیارہ سو ستاسی کو بالاخر انہوں نے شمالی فلسطین میں دبریاز کے قریب ہاتین میں صلیبی جنگوں کو شکست دی یروشلم کی سلطنت کابو میں تھی اور اسی طرح تورن، ایکر، بیروت، نیزرت، سیزیریہ، سائیڈن، جافا، نیپریس اور ایسکلون کے علاقے بھی تھے دو اکتوبر گیارہ سو ستاسی کو صلاح الدین نے تمام یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا اور ہر عیسائی اور مسلمان نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے تھے اور انہوں نے اٹھاسی سال کے بعد مقدس شہر کو فرینکس کے قبضے سے لے لیا تھا ایک ہزار نینانوے میں عیسائیوں کو یروشلم سے ختم کر دیا گیا اور انہیں آہاتے سے باہر جانے کی اجازت بھی دی گئی کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو زباہ کیا تھا اور جب صلاح الدین عیسائیوں کو بھگانے میں مصروف تھے سلیبی حملہ آور کا انتظار کر رہے تھے سلیبیوں نے ٹرپلی، ٹائر اور ایشکلون کے جنوب میں دو شہروں کے ساتھ اتحاد قائم کیا ٹائر سے ریچرڈ کی سربراہی میں عیسائی فوجوں نے ایکر کے مسلمانوں پر حملہ کیا انہوں نے بسری بحریہ کو تباہ کر دیا اور انہیں زباہ کر دیا لیکن صلاح الدین یرشلم، شام اور فلسطین پر مسلمانوں کے کنٹرول کو برگرار رکھنے میں کامیاب رہے یہ نفرت صلاح الدین عیوبی اور سلیبیوں کے درمیان بھڑتی گئی لیکن صلاح الدین کبھی بھی مسلمانوں کے امن کے لیے جدو جہد کرنے کی اپنی لازوال جدو جہد دست بردار نہیں ہوئے اور اسی جدو جہد نے وفات پا گئے سلیبیوں اور عیسائیوں سے نمٹنے میں اپنے آخری سال گزارے ان کا انتقال چار مارچ گیارہ سو ترانوے کو دمشق میں ہوا بعد میں ان کے کمبانے مصر اور دیگر ہمسایہ ممالک پر حبومت کی اکرشاہ وہ بادشاہ تھے لیکن عام زندگی گزارتے تھے انہوں نے تتفین کے لیے کوئی بھی رقم نہیں چھوڑی تھی وہ انظیم ہیروز میں سے تھے جو مسلم دنیا کو کبھی مل سکتے تھے تو دوستو آپ نے اس سے کیا سکھا یہ آپ مجھے بتائیں گے اور اگر میں بیان کروں تو میں نے ان سے آج کے دور کی حقیقت کو کافی حد تک سیکھا مجھے آپ سب سے بہت زیادہ پیار ہے اس لیے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ سب سلطان صلاح الدین ایوبی کی کتاب کو ضرور پڑھیں اور اپنے دوستوں بہن بھائیوں اور بچوں سے بھی پڑھنے کا ضرور کہیں تو میرے پیارے دوستوں ملتے ہیں کر اگلی کہانی کے ساتھ تب تک اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ میرے پیارے ڈیش ملت کروں یکا کیس이 ملتے ہیں کرنا زیادہ 작رع друзья بھائی ملتے ہیں کر سیکھو 싫و ons exactly دا något بھائی